بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سٹوری کا عنوان ہے دو عجیب و غریب مردے شیخ ابو المصری فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک مردوں کو گسل دینے والا رہتا تھا میں نے اسے کہا کہ تم نے سب زیادہ عجیب و غریب جو مردہ دیکھا ہو اس کا حال بیان کرو یہ سن کر گسال میں بیان کیا کہ ایک دن ایک بہت ہی خوبصورت اور خوش پشاک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تم ہمارے ایک مردہ کو گسل دوگے میں نے کہا جی ہاں چنانچہ میں اس نوجوان کے پیچھے پیچھے چل پڑا وہ ایک مکان کے دروازے پر مجھ کو کھڑا کر کے اندر سلا گیا تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی مکان کے اندر سے نکلی جس کی صورت ہو وہو اس نوجوان سے ملتی جلتی تھی اس لڑکی نے مجھے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے اندر بلایا میں نے اندر جا کر دیکھا کہ وہی نوجوان تخت پر مردہ پڑا ہوا ہے جو چند منٹ پہلے مجھ کو مکان سے بلا کر لیا تھا چنانچہ میں نے اس کو گسل دے دیا اور کفن پہنا کر خوشبو لگا کر فوراں ہی اس کا جنازہ تیار کر دیا جنازہ تیار ہو جانے کے بعد وہی لڑکی جو مجھے مکان کے اندر بلا کر لے گئی تھی جنازہ کے پاس آئی اور اس میت کی پیشانی چون کر یہ کہا خبردار انقریب میں بھی تم سے ملنے والی ہوں جب میں واپس لوٹنے لگا تو اس لڑکی نے میرا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ اگر تمہارے بیوی اچھی طرح مردے کو گسل دینا جانتی ہو تو اس کو ابھی ابھی ہمارے پاس بھیج دو میں اس لڑکی کی بات سن کر لرز گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ نوجوان کی طرح یہ بھی ابھی ابھی مرنے والی ہے چنانچہ میں اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو سارا ماجرہ سنا کر اس کو ساتھ لے کر لڑکی کے مکان پر گیا ہم نے دروازے پر دستک دی تو وہ لڑکی اندر سے بولی کہ بسم اللہ تمہاری بیوی مکان کے اندر آ جائے جب میری بیوی مکان کے اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھا کہ وہی لڑکی قبلہ رکھ لیٹی ہوئی مردہ پڑی ہوئی ہے چنانچہ میری بیوی نے اس کو غسل دے کر کفن پہنایا اور ان دونوں بھائی بہن کا جنازہ ایک ساتھ اٹھایا گیا شکریہ بیورت اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو لائی چیئر ضرور کیجئے گا